سلام علیکم ناظرین کیسے ہم امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے ناظرین ہمارا چینل دیسی منڈا کو سبکرائب کر رہے ہیں بل آئیکن بے کلیک کر دیں داکہ ہمارا ہر نئی آنے لی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک ہمارا کہ میرے کبوتر ہیں ایک دو پکڑی ہیں وہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں کونسے کبوتر ہیں اور کبوتروں کے جوڑے کیسے لگاتے ہیں تو چلے ناظرین آج کبوتروں کو کھولتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں تو ناظرین جیسے کہ ابھی میں کھٹا کھول رہا ہوں صرف آپ کو شو کرواتا ہوں کبوتر ہیں کونسی نئی آئی ہیں ایک یہ کبوتر سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ کل آیا ہے جی افتاری سے پہر یہ کبوتر کل آیا ہے اور ایک وہ کبوتر آیا جی کلیجی کبوتر ہے یہ والا اور ایک یہ وائٹ اللہ بیٹھا ہوا ہے سامنے اور ہمارے پاس ایک مادی ہے اوکیلی اس کے ساتھ نر نہیں ہے وہ تقریباً گم ہو گیا ہے رات کے ٹائم میں باہر رہ گیا تھا تو صبح واپس نہیں آیا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں تو ناظرین چلے میں آپ کو کبوتروں کی مسیح دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس سامنے مادی بیٹھی ہوئی ہے یہ وائٹ والی مادی اس کا ایک بچہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ میں لے کے آئے تھا بازار سے بہت مہنگا دے جائے تھا بہت اچھا کبوتر ہے میں آپ کو چک کرواتا ہوں اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرا نر تھا وہ اڑا ہے میرے پاس سے میں نے خود ہی اڑایا تھے تو شام ہو گئی تھی شام کو پھر وہ باہر ہی کہیں اچھی جگہ پہ بیٹھ گیا میں سوچ رہا تھا صبح واپس آجائے گا لیکن وہ واپس نہیں آجائے تو اس لنہ بچے دیئے ہوئے تھے تو بچے بھی تقریباً ایک انڈا حراب ہو گیا تھا اور ایک بچہ رہ گیا تھا تو وہ بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے یہ مادی اب اکیل اس بچے کو بڑا گا رہی ہے آپ اس کو قریب سے دیکھیں بہت پیاری مادی ہے بہت پیاری مادی ہے باہر نکل گئی ہے بکایا بکایا کے پتری بھی باہر نکل گئی ہے باہر تقریباً بکایا بھی چلے گئے میں آپ کو ان کا بچہ چک کرواتا ہوں یہ بچہ کے لئے بڑا گھر یہ ہے ایک سیکنڈ لائٹ آن کر لوں یہ لائٹ آن ہو گئی اور یہ سامنے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ناظرین یہ ان کا بچہ ہے اور یہاں پہ میرا ایک چینہ جوڑا تھا چینہ جوڑا اس کا بھی ایک انڈا خراب ہو گیا تھا اور ایک بچہ رہ گیا تھا انہوں نے ایک بچہ بڑا کیا ہے تو تقریباً وہ پورا پتھا بن گیا ہے یہ پتھا بن گیا ہے اور یہاں پہ ایک جوڑا ہے اس نے انٹے دیئے میں اس نے انٹے دیئے میں اور دوسری بات آپ کو مزید کی بتاؤں کہ ایک اور بچہ اس نے یہ پتھے دیا میں پتھے بڑے ہو رہے ہیں اس بچے کے پتھے بڑے ہو رہے ہیں یہ جوڑا ہے پورا اس کے ساتھ کا دوسرا ہے اس کے ساتھ کا دوسرا ہے اس کے ساتھ کا دوسرا یہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ تیڑے کا پتھا رہے ہیں بہت پیارے ہیں ابھی میں اندر آیا ہوں تو یہ دھروں میں اور یہ کلیجی ہم نے پکڑا ہے اور اس کے پیچھے جو مکوہ کا بدر بیٹھ ہوا ہے یہ وائٹ والا یہ بھی ہم نے پکڑا ہے اور وہ بیچھے ایک کلسیری مادی بیٹھی ہوئی ہے تیڑی مادی ہے تو میرے پاس ایک جوڑا تھا جس کی مادی گم ہو گئی تھی اور اس کے بچے میرے پاس تھے وہ بچے بڑے گھر رہا تھا نارہ کے لئے وہ نارہ میں نے کل پر سے بھیج دیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نارہ نے اس جوڑا کیا حاوات ہے جوڑا لگایا ہوا تھا ابھی میں ملکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نارہ میں نے غلطی سے کل بھیج دیا ہقیلے رہا تھا اس نار اس نے جوڑا لگایا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اس کے جوڑا لگایا ہوا تھا آج ملکہ تیatingی ہوتے ہیں ہی آبراہ میں نے سCOM سے داوں گا تو آپ لوگوں کو کبھی ایکسپیرینس ہوگا کہ مطلب اگر مادی یا نار اکیلا رہ جائے ابھی ابھی انڈے ڈالے ہوئے ہوں اور اکیلا گرے کبوتر رہ جائے تو پھر وہ جو اکیلا ہوتا ہے وہ انڈوں پر نہیں بیٹھا وہ بھی انڈوں پر بیٹھنا چھوڑ لیتا ہے اور اسے انڈے پڑے رہے پڑے پڑے حراب ہو جاتے ہیں تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ اب اس کا کیا کروں یہ انڈے اب ضائع ہو جائیں گے مجھے تو اس کے انڈے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ ٹیڑا کبوتر ہے اور ٹیڑے کبوترے کے انڈے اور نسل کسی ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہوں گے اور یہ کبوتر میں نے پکڑا تھا بہت پیارا کبوتر ہے آپ اس کو قریب سے دیکھیں بہت پیارا کبوتر ہے اور مجھے اس کا آپ وہ سجیشن دیں کہ کیا کروں اس کا اب اس کے انڈے توڑ دوں یا کسی اور نار کے ساتھ لگا دوں اگر دوسرے نار کے ساتھ لگاتا بھی ہوں تو بھی یہ انڈے تو ضائع ہو جائیں گے اور میں چاہتا ہوں انڈے ضائع نہ ہو اور یہ جوڑا ہے یہاں بھی ایک جوڑا ہوتا ہے اس نے بچے دی ہیں اس کے بچے ابھی باہر نکل گئے تو یہاں پہ جو جنہوں نے بچے بڑے کی ہیں انہوں نے دوبارہ یہاں پہ انڈے دے لی ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے نار بہت اچھی نسل کے کبوتر ہے اور ابھی میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں باہر دیکھیں جی باہر کا مول گرم ہو گیا ہے باہر کا مول گرم ہو گیا ہے کبوتر دانے کی تلاش میں ہے تو میں ابھی ان کو دانہ پانی دوں گا بہت پیارے کبوتر جی ماشاء اللہ جی پٹھے بیوڑنے لگ گئے ہیں پٹھے بڑے ہو گئے ہیں ابھی کبوتر کو میدانہ دے رہا ہوں تو وہ بھی میرے پاس آئیں گے آپ کو شو کرواتا ہوں یہ جینی وادی ہے اس نے بچے بڑے کی ہیں پٹھے ہو گئے ہیں اور یہ مکوہ کبوتر ہے وائٹ والا وہ فینسی ہے کلیجی اور یہ وائٹ والا کبوتر ہے جی کبوتر کو میں نے سو برطنہ دے دیا تھا اندر ہی اس برطن میں دے دیا تھا تو ابھی یہ رجو ہیں صحیح سے نہیں کھا رہے ان کو زیادہ وہ نہیں ہیں پھر بھی میں ان کو دانہ دے دیتا ہوں تاکہ یہ جنہوں نے جو ملک کھانا ہے کھالے ہیں بکاہ جو بچے ہیں وہ بات میں کھالیں گے پھر میں ان کو بند کرتا ہوں ابھی زہر کا ٹائم ہے میں نماز پڑھ لوں تو ناظرین آج کی ویڈیو یہ ہی ہے اور کل ایک نئی ویڈیو بنائیں گے پچھاچ اتنا ملدہ وہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ماضی کے ویڈیو نہیں بنیا آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ